اسلام علیکم میرا نام ہے شازر زفر اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل جوبز اسٹیشن آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جی سب انسپیکٹر پنجاب فلیس کا انٹرویو جو ہے وہ لاہور ریجن کا عبد الرحمن صاحب ہے جن کا انٹرویو پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے تھرو پی پی آسی کے جو پینل کے ہیڈ تھے وہ عبدالجبار شہین صاحب تھے انہوں نے دس مئی دو ہزار بائیس کو لاہور ریجن کا سب انسپیکٹر پنجاب فلیس کا انٹرویو کنڈکٹ کیا ہے انٹرویو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ کائنٹلی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک اور کمنٹ لازمی دیجئے گا اور ایسے تمام کیلنی ڈیٹس جنہوں نے ابھی سب انسپیکٹر پنجاب فلیس کا انٹرویو دینا ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس سے پہلے میں تقریباً چالیس انٹرویوز جو ہیں وہ اس چینل کے اوپر شیئر کر چکا ہوں تو آپ ان انٹرویوز کو دو یا تین بار لازمی سن کے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ پی پی آسی کے جو پینل ہیں وہ کس ڈومین کو زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں اور سب انسپیکٹر پنجاب فلیس کے انٹرویو کے کونٹینٹس کے اوپر میں نے چالیس سے پنتالیس ویڈیوز جو ہے وہ اس چینل کے اوپر اپروڈ کر دی ہیں تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کے انٹرویو میں اچھا پرفارم کر سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا جی عبدالرحمان بھائی کائنٹلی اپرا انٹرویو شیئر کیجئے گا پلیس اسلام علیکم میں لہوریجن سے میرا تلق ہے اور میرا دس میں ایک اور انٹرویو تھا میری کمیٹی میں تھے شہین عبدالجبار صاحب ایک میڈم تھی اس اس پی تھی آن ڈیوٹی اور ایک میرے حیال سے پنجابی نیورسٹی کے ٹیچر سے اللو کالیج کے تو میرا آٹھویں نمبر میں میری ٹن تھی میں اندر گیا انہوں نے مجھے بیٹھنے کا کہا میں بیٹھ گیا اس کے بعد عبدالجبار صاحب نے میرا نام ریکول کیا میں نے کہا جی سر اس تنہی ہے اس کے بعد کیا کہتے ہیں انہوں نے سر کی طرف ریفر کیا سن نے میرے سے پوچھا difference between accounting and finance میں نے بتایا پھر انہوں نے میرے سے پوچھا difference between fundamental rights and human rights وہ میں نے بتایا پھر انہوں نے میرے سے پوچھا offense and crime کا difference بتائیں وہ میں نے بتایا اس کے بعد انہوں نے میرے سے کوئی gk کا پوچھا تھا مجھے نہیں پتا میں نے اس پہ sorry کر لیا اس کے بعد میڈم کی طرف انہوں نے مجھے ریفر کیا میڈم نے میرے سے پوچھا تھا globalization وہ میں نے بتایا اس کے بعد میڈم نے میرے سے پوچھا ٹی او وہ میں نے بتایا اس کے بعد انہوں نے میرے ڈیگری سے لیٹے نا ایک کوئسن کیا تو وہ میں نے ان کو بتا دیا اس کے بعد انہوں نے میرے سے دو کوئسن اور کیا وہ دونے ہی نہیں مجھے آتے تھے میں نے سوری کر لیا اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہ جو شہین صاحب تھے ان کی طرف میری بھری آگی انہوں نے میرا نا انہوں نے میرے سے سب سے پہلے پوچھا کہ آپ نے ادھر سے کیا میں نے کہا جی سر میں نے ادھر سے کیا گวกر کونوں نے میرے سے میرے فادر کا پوچھا میں نے بتایا ان کو یہ کام کرتے ہیں اس کے بعد انہوں نے میرے سے نہake Inpro ان کو میرے پولیسی کا پوچھا یا وہ وہ ان نے میرے سے پوچھا اس کے بعد انہوں نے اسی سے haver ا 갈ی core مجھے نے کہا یہ تو اتنا سام latter تو میں کیوں نہیں آتا میں نے کہا سوری سر مجھے اس czasie میں نے یاد نہیں آرہا وہ کہتے ہیں کہ ریکول کرو میں نے یاد کرنے کی کوشش کی میں نے کہا سر سوری سر مجھے نہیں بتا لگ رہا تو کہتے ہیں نی 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 تم بتاؤ کچھ بھی بتاؤ میں نے کہا میں نے کہا سوری سر میرے سے نہیں ہو مجھے یاد نہیں آرہا میں نے پڑا ضرور ہے لیکن وہ یاد نہیں آرہا کہتے ہیں یار ویسے یہ تمہیں آنا چاہیے تھا آسان کوئسن تھا تو میں نے کہا سر بس میرے کیا کہتے ہیں میں نے کہا سر میں نے کوشش کی ہے لیکن میرے ذہن میں اس ٹیم نہیں آرہا کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے بس یہ میرا انٹرویو تھا اور کیا کہتے ہیں یہ جو شہین عبدالجبار صاحب تھے نا یہ ہر کسی سے کیا کہتے ہیں ڈیفرنٹ کوئیسن پوچھ رہے تھے اور جو ان کا مین فوکس ہوتا تھا نا وہ ڈگری بھی ہوتا تھا کہ جو سوڈنٹ جیس ڈگری سے ریلیٹڈ ہے اس سے اس طرح کے کوئیسن پوچھیں کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سیکٹری ایڈوکیشن بھی رہا چکے ہیں تو بس یہ میرا انٹرویو تھا اسلام علیکم